ہیلو فرینڈز گوڈ ایمننگ یہ ہے سام گھٹائم آج دن ہے سنیوار اور آج دیش تاریخ ہے تو سام کے ساڑھے چھے بجے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا چل رلو سارے کافی کپڑے ہو چکے ہیں فریس کے لئے تو آج میں فریس ہی لگا لیتی ہوں سارے کپڑوں پر فریس کرتی ہوں تو میں تیاری کر رہی ہوں فریس کی تو یہ دیکھئے میرے کتنے سارے کپڑے ہو گئے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا میں کرنے ہی پائی تھی تو اسی وجہ سے سارے کپڑے ہو چکے ہیں لیکن میں ساتھ پی ساتھ کپڑوں میں فریس کرتی ہوں تو میرے زیادہ نہیں ہوتی تو میں کپڑوں کو تیارے رکھا کے رکھتی تھی ہوں اور یہ میں کر رہی ہوں فریس سردی کافی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور آپ کو بتا دوں کہ آج میں کھانے میں بیسے بنانے والی ہوں منچورین تو میں نے آدھی تیاری کر کے رکھ دیا چٹنی بغیرہ بنا کے رکھتی ہے لیکن صرف سیکھ نہیں رہ گئے تو مجھے سیکھ نہیں ہے منچورین تو میں نے سوچا چلو ابھی کپڑوں کی پریس کر لیتی ہوں اس کے بعد ہی دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں کافی سارا کام ہو جاتا ہے تو یہ میں نے پریس نہیں کر پائی تھی تو اب آج میں پریس کر رہی ہوں اور یہ جو دو سرد ہیں ان میں میرے تھوڑے سے بٹن لگانے اس میں بٹن ٹوٹیا ہے اس وجہ سے اوپر رکھ دیا اور یہ میرے کپڑوں پر ہو چوئی ہے سارا پریس تو یہ دیکھیں کافی سارے کپڑوں پر پریس کر دیا میں نے سردی کی وجہ سے کافی کام رہ جاتا ہے تھوڑا سا بھی ڈیل دے تو وہی کام زیادہ ہو جاتا ہے تو میں نے ایک دو دن سے پریس نہیں کی تھی اس لیے زیادہ ہو گئے یہ دیکھیں میرا خوشحال آ گیا ہے تائیزی آپ کیا کر رہے ہوں تو یہ دیکھیں کچن میں میں آ چکی ہوں اور بنا رہی ہوں منچورین سیک رہی ہوں تو میں نے سو آمین کے بھی منچورین بنائے تھے اور پتہ گو بھی کے گازے کے بھی تو یہ میں آپ کو بس سکے ہوئے کیونکہ کسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ سیئر نہیں کیا تھا لیکن اب کی بار بناوں گی تو پلیس سیئر ضرور کروں گی تو یہ دیکھیں سیک رہے ہیں میرے منچورین اور یہ میں نے ڈال دیا ہے پتہ گو بھی کے تو دو طرح کے منچورین میں تیار ہے آپ کو کیسے لگے لائک کرنا اور زیادہ سے زیادہ سیئر جو پہلی بار آئے ہیں سبسکراب تو پہ